اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل جناب ناظرین تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جناب ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ابھی آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو ہمارے اس محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں ضرور سپورٹ کریں چلی آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے خدمت میں نماز میں پڑھی جانے والی دس سب سے چھوٹی سورہ ہندی میں ترجمہ کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں کہ شیئر سے ہی ہماری محنت سفل ہوگی اس لئے ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے آمین ناظرین چلی آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک سورہ الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربک بأشحاب الفین الم يجعل كیداً فی تظلیم وارسل علیهم طیراً ابابین ترمیهم بحجارت من سجین فجعلهم كعص من مأکون ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نحایت رحم والا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برطاو کیا کیا اس نے ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکریلے پتھر مار رہے تھے آخر کار انہیں ایسا کر دیا جیسے کھانے کا بھوسا ہو نمبر دو سورہ القریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فقریش ایلہ فیم نحنة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَنَهُمْ مِّن جُوم وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نحایت رحم والا ہے کس قدر ہے وابستہ رکھنا قریش کو وابستہ رکھنا انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے لہٰذا انہیں چاہیے کی وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے کھلا کر بھوک سے بچایا اور امن بخش کر در سے بچایا نمبر تین سورہ المعون بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو الیتین ولا يحض على طعام مسکین فويل للمصلین الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِ اِنسَان الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نحایت رحم والا ہے کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھوٹ بتاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھلانے پر نہیں اکساتا پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی معمولی چیز دینے سے بچتے ہیں نماز چار سورہ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرُبِّكَ وَالْحَرْ اِنَّ شَالِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر ترجمہ شروع کہتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نحایت رحم والا ہے یقینا ہم نے تمہیں کوثر آتا کیا پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو یقینا تمہارا دشمن ہی منقطع بنام و نشان ہے نمبر پانچ سورہ الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لَا اعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدُمْ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نحایت رحم والا ہے کہہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے نمبر چھے سورہ النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نشر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہایت رحم والا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے نمبر ساتھ سورہ المسد یا سورہ اللہب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يداء بی لہب وتب ما أغنى عنه مال وما کسب سیرسلہ نارا ذات لہب وامراتو حمالت الحقب فی جیدها حمل من مسد ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ کچھ جو اس نے کمایا وہ جلد ہی شولہ جن آگ میں پڑے گا اور اس کی عورت بھی ایدن دھوٹی ہوئی اس کی گردن میں خجور کی ریش ایکی بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی نمبر آٹھ سورہ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے سب کا مرضا و ملزا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے نمبر نو سورہ الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقد و من شر نفافات فر قد و من شر حاسد اذا حسد ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو میں پناہ لیتا ہوں نامودار کرنے والے رب کی جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کے سر برائی سے اور تاریخی کے شر سے جب کی وہ گھس آئے اور گرہوں میں پھوک مارنے والی جماعتوں کے سر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے نمبر دا سورہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب من ناس ملک من ناس ایلہ الناس من شر وسوا سرخ الناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنمت والناس ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے خناس پیچھے ہٹ جانے والے کے سر سے جو انسانوں کے سینوں دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جو جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اے میرے اللہ اس ویڈیو کو بنانے میں جو بھی گلتیاں ہوئی ہے اسے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ